بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رضا صدیقی اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چیلنگ اور فیس بک پیج آج اپنا نیا قلم آپ کی حتمت میں پیش کر رہا ہوں مہنگائی اروج پر ہے ہمارے ایک صحافی دوست نے گزشتہ روز ہم سے کہا یار اب تو موٹر سائیکل بھی چلانا مشکل ہو گیا ہے ابھی یکم فروری کو الیکشن سے سات دن پہلے تیرہ روپے پچپن پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہو گیا ہے سولہ جنوری بیس سو چوبیس کو جو قیمت دو سو ساٹھ روپے تھی وہ بڑھ کر دو سو تہتر روپے ہو گئی ہے تفتہ جانے کا پٹرول پورا نہیں ہوتا میں آپ کی طرف کیسے ہوں آہ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن بھائی جی بجلی کا اضافہ بھی تو چپکے سے ہی ہو جاتا ہے یار ابھی تو ہوا تھا بجلی کی قیمت میں اضافہ میں نے جواب دیا وہ تو بجلی کی قیمت میں اضافہ تھا اب چار فری ویسے بجلی فی یونٹ چار روپے بارہ پیسے اور مہنگی ہو گئی ہے اور یہ اضافہ پیول ارجسٹمنٹ چارجز کے نام پر ہوا ہے اور ایسا اضافہ ہر ماں ہوتا رہے گا اچھا پھر اضافہ میں نے کہا جی حضور میرے صحافی دوست نے کہا میں نے سر پکڑتے ہوئے کہا اور عوام کو یہ جھٹکہ بھی پٹرول کے ساتھ برداشت کرنا پڑے گا اور یہ بھی سن لو کہ یہ اضافہ آئی ایم ایف کی ہدایت پر کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے کرز لیا ہوا ہے شرطوں کے ساتھ اور ان کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ سبسٹی ختم کی جائے صحافی دوست نے جذباتی انداز میں کہا میں نے کہا کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو لیکن اس بار میں نے کہا کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو اس بار بار کے اضافے نے تو لوگوں کی کمر توڑ دی ہے صدیقی صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں کیا وجہ ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستانی روپیہ بے توکیر ہوتا جا رہا ہے اندازہ کیجئے انڈیا کا ایک روپیہ چوبیس فروری کو تین روپیہ سینتیس پیسے کے برابر پہنچ گیا ہے اور طور ہم کہتے تھے کہ بنگلہ دیش کا روپیہ تو ٹکا ٹوکری ہو گیا ہم سے علیدہ ہونے کے بعد لیکن اب دیکھئے بنگلہ دیشی ٹکا بھی ہمارے روپیہ کے مقابلے میں تین اشاریہ پچپن پر پہنچ گیا ہے اور تو اب افغانی کرنسی بھی بڑھ چکی ہے ہمارے پونے چار روپیہ کے بدلے ایک افغانی ملتا ہے اپریل بیس سو بائیس میں جب پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اس وقت انڈیا کے ایک روپیہ کے بدلے پاکستانی دو روپیہ چالیس پیسے دینے پڑتے تھے جو موجودہ اضافے سے ایک تہائی کم تھے دو گئی آر ڈی ویلی ہونے کی میں سوچتا ہوں کہ ہم نے کیا حاصل کیا عدم اعتماد لاکر پھر نون لکھ کی یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لاکر اس وقت سے اب تک چیزیں ڈیر گناہ ہو چکی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو پچھلی گورنمنٹ نے کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سولہ ماہ میں ہم نے کیا کیا پی ڈی ایم نے کیا کیا ان کی حکومت نے کیا کیا بنیادی طور پر تو وہ نون لکھ کی حکومت تھی کہنے کو تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ بے ساتھ تھی جمعیت علماء اسلام بھی ان کے ساتھ لیکن بنیادی طور پر تو وزیراعظم نون لکھ کا تھا ان کے سولہ ماہ میں مہنگائی دونے سے زیادہ ہو جائے اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے کو ہمارے شام مدار کیئر ٹیکرز نے آت اٹھا لی عرب ترکت ان کے دور میں اتنی ہی مہنگائی اور ہو گئی کتنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کی دی کیا بنے گا اس ملک کا اور آنے والی حکومت کو یہ سولہ ماہ کی گورنمنٹ نے اور اس کے بعد کیئر ٹیکرز نے مہنگائی کا جو طوفان دیا ہے آئندہ آنے والی گورنمنٹ اس طرح چلے گی یہ تو سوچنا پڑے گا آپ بھی سوچئے ہم بھی سوچتے ہیں اللہ حافظ